اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ لکی بیمبو کو کس طرح سے پروپوگیٹ کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو آج میتھد بتاؤں گی تو یہ میرے پاس لکی بیمبو کے پلانٹس ہیں جو میرے وارٹر میں گروہ کھرائے ہوں ہیں تو میں ان کی کٹنگ سے آج آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس سے نیو پلانٹس پروپوگیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ ان میں سے ایک پلانٹ کروں گی تو یہ جو پرانچیز ہیں میں ان کو کٹ کروں گی اور اس سے ہم اپنے نیو پلانٹس گروہ کرائیں گے موسیقی 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 تو جو میرے برانچیز کاٹی تھی تو اب میں نے اس کا ایک بنچ بنا دیا اور اب میں اس کو ریبر بینٹ سے باندھوں گی موسیقی 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 اور اب میں اس کو وٹر میں رکھ دوں گی تاکہ اس کی روٹس ڈیویلپ ہو جائیں موسیقی 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 اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے تاکہ کوئی وائرل بکٹیلی یا فنگل انفیکشن نہ ہو تو ہم اس کو نوٹس کے اوپر سے کٹ دیں گے تاکہ یہ جو نوٹس ہوتی ہیں یہاں سے لیوز ڈیویلپ ہوں گے تو آپ اس کو کسی کٹر سے کٹ سکتے ہیں تو یہ میرے کٹ لیا ہے اب میں ان کو بھی ریبر بینڈ سے بان دوں گی اور اب میں ویکس شوز کروں گی جہاں سے ہم نے کٹ کی ہے تاکہ اس کی ورٹیکل گروت نہ ہو اور سائٹ سے گروت ہو لیوز کی تو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے میں نے ویکس شوز کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو کور کر دیا ان سب کو اور پھر ویکس سے اور پھر میں نے اس کا بھی ایک بنچ بنا دیا ریبر بینڈ سے اور پھر میں اس کو بھی وارٹر میں رکھ دوں گی تاکہ ان سب کی روٹس ڈیویلپ ہو جائیں اور لیوز بھی آ جائیں اور پھر یہ میرے نیو بناٹس بن جائیں گے لگی بینڈ ہے آپ اس کو سوائل میں بھی گرو کر آ سکتے ہیں جو آپ کا جیسے آپ کو دل کریں تو یہ میرے پلانٹس ہیں جو آپ انشاءاللہ ان کی روٹس ڈیویلپ ہوں گی اور سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انفرمیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ریل دان اللہ حافظ